جیرہ پانچ سے دس گرام پانچویں چیز ہمیں لینی ہے لانگ جو آپ دیکھ پا رہے ہو نمستے ساتھ شوئے کبار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینیو الکی میں ساتھ شوڑی میں ہم بات کریں گے لمپی سکن ڈیجیز کا جو کارڈا بنانا ہے میں یعنی جو گائیڈ لائن راجستان سرکار نے دیئے جو پسو پالوی باگ راجستان نے دیئے اس گائیڈ لائن کے تحت کچھ اوسدیے سامگریہ میں لینی ہے جو دس سے بھی زیادہ ہے ان کا ایک لڈو بنا کر کے اور آپ کو اپنی گائے کو کھلانا ہے تو وہے لڈو کس پرکار بنانا ہے اور کس پرکار کھلانا ہے پورا میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ جو آپ گائے دیکھ رہے ہو یہ ہماری خود کی سائیوال گائے جو لمپی سکن ڈیجیز سے پروہویت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھی لڈو بناوں گا تو میں ایک گائے کو کھلا کر کے اور آپ کو بتاؤں گا کی کس پرکار سے کھلانا ہے اور وہے لڈو آپ کو کس پرکار سے بنانا ہے کون کون سی اوسدیے سامگریہ آپ کو لینی ہے کیونکہ یہ راجستان سرکار کا جو پس اپنے ہو آگے ہیں ان کی گائیڈ لائن کے تحت یہ لڈو بنایا جا رہا ہے تو آپ کو بھی ان سامگریوں کو لے کر کے اور اگر آپ کی گائے پڑیت ہے یا آپ کے آس پاس کوئی گائے لنپی سکن ڈیجیز سے پڑیت ہے تو یہ لڈو آپ کو کھلانا ہے آپ کو ایک لڈو صبح کھلانا ہے اگر آپ کی گائے پرینٹ نہیں ہے اگر آپ کی گائے پرینٹ ہے تو آپ ایک لڈو ایک سمیں کھلائیں یا شام کی سمیں کھلائیں تو جو بھی سامگریہ ہوں وہ یامین نے لے لیا آپ دیکھ پا رہے ہو یہ وہ سامگریہ ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور میں کیسے بنانے سارا آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک کام تھوڑا اور کرنا ہے ہمیں نیم کا پانی لینا ہے اور اس کے اندر تقریباً دس سے بارہ لٹر نیم کا پانی لینا ہے اور اس کے اندر سو گرام فٹکری ڈالنا ہے سو گرام فٹکری جب اس کے اندر اچھے سے گھل جائے پانی کے اندر نیم کے پانی کو ہمیں اُبالنا ہے تقریباً دس بارہ لٹر پانی کے اندر ہمیں پاؤ بھر نیم کی پتیاں ڈالنا ہے اور اس کو اُبال کر کے اس میں سو گرام فٹکری ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ہماری گائے کو نہلانا ہے دیکھیں میں نے بھی نہلائے گائے کو تو آپ کو دن میں تقریباً تین سے چار بار اپنی گائیوں کو نہلانا ہے تو انہوں سے دیئے سامنگریوں کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں جو چیز لینی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں جو سامنگری آپ دیکھ پا رہے ہو ہمیں لینے نیم کی پتیاں تقریباً ایک مٹھی اور ہمیں لینے تلسی کے پتے یہ بھی ہمیں پندرہ سے بیس پتے لینے تلسی کے تیسری چیز ہمیں لینی ہے ہلدی دس گرام چوتھی چیز ہمیں لینی ہے جیرہ پانچ سے دس گرام پانچویں چیز ہمیں لینی ہے لونگ جو آپ دیکھ پا رہے ہو چھتی چیز ہوگی اس کے اندر کالی مرچ یہ بھی دس پیس چاہیے اور یہ دالچینی یہ بھی تھوڑی چیز لینی ہے معمولی چیز 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 اور ساتویں چیز کے اگر ہم بات کریں تو یہ ہو گیا ہمارا جو پان کا پتہ ہے یہ دیکھی پان کے پتے پانچ لینے ہمیں یہ آپ کو بزار میں مل جائیں آرام سے اور یہ ہو گیا اپنا دھنیا پاؤڈر یہ بھی آپ کو پانچ سے دس گرام لینے ہیں اور یہ لہسون کی جو کلیاں ہیں یہ دیکھیں گولی بولتے ہیں یہ لہسون کی یہ آپ کو دس لینی ہے اور آپ کو دو چھوٹے پیاز لینے ہیں یہ دیکھئے اور آپ کو آوست کا انصار گوڑ لینے ہیں لڈو بنانے کے لیے سو گرام تک ڈیڑھ سو گرام تک آپ لے سکتے ہو یہ ساری سامگریہ ہمیں اس لڈو کو بنانے میں اپیوگ میں لینی ہے تو اب ہم لڈو بنائیں گے کیسے تو ہمیں لڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو کٹھوڑ سامگریہ ہماری جیسے یہ لونگ ہو گیا یہ کالی میرچ ہو گئی یہ ہمیں سب سے پہلے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو برتن لینا ہے ہمیں اس کوٹنے پیٹنے کے لیے پتھر کا کوئی بھی لیسک تیواپ سو دیں اب ہمیں ان کو جو کٹھوڑ چیزیں ان کو پہلے تھوڑا کوٹ لینا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے اور چیز ڈال دیں گے تو یہ پھر کوٹنے میں دیکھتا ہے گی یہ کٹھوڑ چیز ہے نا دو لونگ کا لی میرچ اور دال چیز نہیں ہمیں اس کے لیے ڈال دی اور اچھے سے کوٹ لیا اس کو دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے اس کا بالکل پاورڈر بن چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں اور کٹھوڑ چیز کو ہی ہے ہمارے پاس جیرہ ہے تو ہم جیرہ ڈال دیتے ہیں جیرہ کو بھی ہم اچھے سے باری کر لیتے ہیں جیرہ ڈالنے کے بعد اب ہم یہ لیسون کی جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ڈالنی ہے ہمیں اس کے اندر لیسون ڈالنے کے بعد ہم اس کے ساتھ یہ جو تلسی ہے نا تلسی کے پتے یہ ڈال دیں گے ساتھ میں ہم نیم کی پتیاں بھی ڈال دیں گے ہلدی ایک بار نہیں ڈالنے گے ہم یہ جو پان کے پتے ہیں پانس یہ پتے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تو ان کو تھوڑا باری کر لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے تھوڑی اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے یہ جو دھنیا پاورڈ رہے یہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہلدی بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اندر پیاز بھی ڈال دیں گے تو یہ ساری سامگری ہم نے ڈال دیے گوڑ ہمارا بھی باقی ہے تو گوڑ بھی ہمیں ڈال لیں گے اس ڈال دی کو ہمیں تین دینوں تک دینا ہے اپنے پسو کو لگو تار ہر روز اگر پرائیگنٹ ہے تو پرائیگنٹ نہیں ہے تو اتنی اس ڈال دی ہمیں دو بار ہر روز دینی ہے ہمارے پسو کو لڈو بنا کر کے کھلا دیں تو زیادہ بیٹ رہے گا ورنہ کیونکہ پسو اس میں بخار بھی رہتا ہے پسو سٹیس میں بھی رہتا ہے تو ویسے تو تاٹے بانٹے میں تو کھائے گا نہیں پسو تو ہمیں لڈو تو بنانا ہی پڑے گا پرساتھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیر ضرور کرنا تاکہ ہم گوو ماتا کو زیادہ سے زیادہ بچاسکیں کیونکہ کافی گوو ماتا ہے وہ اس لمپس کی انڈیجیز جو یہ وائرس اس سے کافی گائیں ہیں وہ ہتا ہے تو یہ اور کافی گائیں کی موت بھی ہوئی ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ اتنا ہو گئے تیار ہمارا اب ہمارے پاس ساری سامنگری ہے وہ انڈ ہو چکی ہے اب ہمارے پاس کھالی گوڑ رہ گیا ہے تو یہ سو گرام گوڑ ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس پر کا تھوڑا سا ڈھیلا بن گیا کیونکہ اس میں جو نیم کے پتے تھے تلسی کے پتے تھے اور جو پان کے پتے تھے اس پیجے سے اس کا پورا جو پانی لسن تھا پیاز تھا تو پانی زیادہ بن گیا تو اب ہم تھوڑا سا بازرہ بازرہ کاٹھا اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ لڈو ٹائپ بن جائے تھوڑا یہ دیکھیں یعنی اس کو ہمیں لڈو ٹائپ بنانا ہے تو آپ اس کے اندر پچاس سو گرام تھوڑا سا اتنا بھی آپ سکتا ہو بازرہ کاٹھا ڈال دیں آپ دیکھ سکتے ہو آپ یہ لڈو ہمارا تیار ہوگے اب ہمیں یہ گائے کو کھلانا ہے ایک بار ہم یہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں اب ہم اس سے گائے کو کھلائیں گے یہ لڈو تو گائے اس پرکار سے یہ لڈو ہے وہ ہمیں گائے کو کھلانا ہے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دیں تو کوئی دیکھت نہیں آگے جانے تو یار پورا تھوڑا 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 اس پرکار تھوڑا تھوڑا کھلا دیں کوئی دیکھت نہیں ہے سواد بن جاتا ہے پان کے پتوں سے گھڑ سے لے لے لیکھنا سواد بن جاتا ہے